اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بیس جولائے دوہزار چوبیس بجٹ کے بعد غالباً دوسرا یا تیسرا جو ہے یہ ویلاغ ہوگا یا آپ کے ساتھ جو ہے انٹریکشن ہو رہی ہے تمام ساتھی جو ہے اس میسج کو شیئر بھی کریں تک کہ جتنے بھی ملازمین خاص طور پر وفاق کے اور عصوبوں کے ملازمین تک ہیں ان تک جو ہے ریسنٹ اپ ڈیٹس جو ہیں اور کرنٹ سینیریو جو ہے وہ پہنچ سکے ہمارا بجٹ کے اندر جو احتجاج تھا الحمدللہ گریڈ ایک سے لے کے سولہ کے ملازمیوں کی دوسری دفعہ جو سب سے پیسا ہوا طبقہ ہے پاکستان کی تاریخ میں بجٹ میں دوسری دفعہ یہ ہوا کہ ایک سے سولہ کے ملازمین کو جو ہے اٹ لیسٹ پریفرنس دی گئی آل دو کہ ہمارا مطالبہ تنخواہوں میں تفریق کے خاتمے کے حوالے سے تھا کہ گزشتہ سال پینتیس فیصد تھا باقیوں کو تیس اور ابھی پچیس اور پھر بیس فیصد اور اسی کا امپیکٹ جو ہے جا کے صوبوں کے اندر ہوا پہلے انیشل بیسک پی پہ کیا برڈ ڈیفینیٹلی جب پریشر آیا تو رننگ بیسک پی کی اوپر پنجاب میں کرنا پڑا اور دیگر صوبوں کے اندر اور ابھی حالیہ سب سے پہلے خیبر پکتونخواہ کی گورنمنٹ نے جو دس فیصد اضافہ کیا تھا ہم سب نے اتفاق اتحاد کا مظاہرہ کیا وفاق کے اندر اور جو پچیس فیصد ہمارے الاؤنسز تھے وہ جب یہاں سے ہوا خیبر پکتونخواہ کی گورنمنٹ اس کی اوپر مجبور ہوئی انہوں نے اعلان کیا 29 مئی کا وہ دھرنا تھا اور بجٹ کے بعد اب جو سارا سیناریو ہے آپ کے سامنے ہے اور امپورٹنٹ ترین میسج ہے خیبر پکتونخواہ کی امپلائیس کے لیے کہ کل جو ہے اٹھارہ تاریخ کو میٹنگ ہوئی تھی ہماری کیونکہ ابھی بارہ ہے تو بیفور اس سے جو ہے اور اگیگا کے قائدین نے یہ ڈیسائٹ کیا تھا کہ 29 تاریخ تک اگر گورنمنٹ 24 تاریخ تک نوٹیفکیشن نہیں کرتی تو 29 تاریخ کو دھرنا دیں گے بہت سے ساتھیوں کی اس کی اوپر متضاد رائے آ رہی تھی کہ ہمیں ڈیٹ جو ہے جلدی دینی چاہیے مگر تمام ساتھی اس چیز سے جو ہے آگاہ ہونے چاہیے کہ کوئی بھی احتجاج یا دھرنا ہوتا ہے آگاہی مہم اس کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے کہ ابھی میں ویڈیو بنا رہوں کتنے ساتھی دیکھ لیں گے دس ہزار بیس ہزار تیس پچاس ہزار یا لاکھ چھ لاک پچاس ہزار ملازم ہے جتنا ٹائم ملے گا ہر ملازم تک وہ آواز پہنچے گی اور الحمدللہ آج کی جو ہے وہ لیٹس خبر یہ ہے کہ وہ سمری جو ہے وہ موف کر دی گئی ہے اور اس سمری کی اندر یہ لکھا ہے کہ تیس طریق سے پہلے پہلے جو اس کی اپروول ہونی چاہیے بلوچستان کا ایشو بلکل اسی طرح ہے مگر تمام صبائی ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے کہ آپ کی صفوں کے اندر جو ہے آپ کی صفوں کے اندر بہت سے ملازمین ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وفاق میں جانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے ہمیں وفاق میں نہیں جانا چاہیے ہمارے مسائل صوبوں کے تو جو اتفاق اتحاد کا مظاہرہ کیا تھا دس فروری دو ہزار اکیس کو صبائی اور وفاقی ملازمین نے ڈسپیریٹی ریڈکشن الاؤنس کے صورت میں پچیس فیصد وہ تمام صبائی اور وفاقی ملازمین کو ملا اگلے سال دوبارہ سے اتفاق اتحاد کا مظاہرہ کیا میں جون کی بات نہیں کر رہا دو ہزار بائیس میں بجٹ سے ہٹ کے پندرہ فیصد پھر سے ڈسپیریٹی ریڈکشن الاؤنس لیا اسی سال پانچوں ایڈھاوک ریلیف فلانسیزم ہوئے وفاق میں بھی ہوئے تمام صوبوں میں بھی ہوئے وہ پندرہ فیصد بھی وفاق بھی ہوا تمام صوبوں کے اندر ہوا آپ کا پینتیس فیصد رننگ بیسک پے کی اوپر جو ہے وفاق کے اندر بھی ہوا اور الٹی میٹلی پھر صوبوں کے اندر بھی جو ہے اس کا ریلیف ملا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حالیہ بجٹ کے اندر بھی جو ہے پچیس فیصد جو ہے الحمدللہ جب وفاقی ملازمین کو ملا ہے تو ہمارے تمام صوبائی ملازمین جن کی جتو جہت تھی جو اس کے اندر شامل تھے اس کے بینیفیشری ہیں نہیں ہوں گے تو انتیس تاریخ کو انشاءاللہ پہلے جتنے بھی دھرنے ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے خواہ لاہور کے ہوں یا پشاور کے وہاں پہ موجود بھی رہے ایف آئی آروں کا بھی سامنا کرنا پڑا مگر ملازمین کے حقوق کے اوپر سمجھوتا کسی صورت میں نہیں ہوگا اگر انتیس تاریخ تا کہ یہ معاملہ حل نہیں ہوتا یا نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا تو اپنے صوبائی قائدین اور صوبائی ملازمین کے شانہ بشانہ انشاءاللہ وفاق سے میرے جتنے بھی ساتھی ہو سکے ہم ہر صورت میں وہاں پہ پہنچیں بہت سے ساتھیوں کا یہ گلہ رہتا ہے کہ ہم تو سینکڑوں یا ہزاروں کی تعداد میں وفاق میں آتے ہیں مگر وفاق سے ملازمین بہت کم آتے ہیں تو میں ان ساتھیوں کو یہ بتاتا چلوں کہ جب بھی ہم نے وفاق کے اندر کال دی ہے تو ہمارا اور آپ صوبائی ملازمین کا اجتماعی ایشو ہوتا ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جو بینیفیٹ ملے گا صوبوں کے ملازم بھی آئیں گے انہیں بھی بینیفیٹ ملنے ہیں بٹ انٹی میٹلی جب صوبوں میں وہ چیز جاتی ہے تو اس کے بینیفیشری صوبوں کے ملازمین ہوتے ہیں سیملر کیس ہے اس وقت لیو ان کیشمنٹ کا پنجاب کے ملازمین کے لئے یہ میسیج ہے کہ بلکل بھی نہیں بھولیں اور اس حوالے سے وزیرعالہ مریم نواز شریف صاحبہ سے ہماری جب جیل سے ہم رہا ہوئے تھے انہوں نے اس کی گرنٹی بھی لی تھی ذمہ داری بھی اٹھائی تھی اور غالباً وہ اپنا وعدہ بھول چکی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں پچیس جولائے کو انشاءاللہ اللہ وعدہ یاد کروانے کے لئے پنجاب کے ملازمین کے لئے یہ میسیج ہے کہ آپ نے جو موڈل ٹاؤن میں مسلم لیگ کا جو آفیس ہے ہم نے وہاں پہ احتجاجی مظاہرے کے لئے جا رہے ہیں میں واضح کرتا چلوں کہ قائدین کی مشاورت کے ساتھ ہم احتجاجی مظاہرے کے لئے جا رہے ہیں دھرنے کے لئے نہیں جا رہے ہیں ہم نے جا کے وعدہ یاد کروانا ہے اور ان کیس یہ ایشو ریزال نہیں ہوتا تو ڈیفینیٹلی ہم دھرنے کے لئے جائیں گے بٹ اس سے پہلے لاہور کے تمام ملازمین اس کی اوپر اپنا فوکس رکھیں گے اور وفاقی ملازمین جتنے بھی ہیں آپ بھی اب آ جاتے ہیں وفاق کی جانب جس طرح سوبوں کے اندر ایک تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ وفاق میں جانے کا فائدہ نہیں ہوتا وفاق میں جانے کا فائدہ نہیں ہوتا تو وفاق سے بھی ایک آواز اٹھائی جاتی ہے اداروں کے اندر سے گریڈ ایک سے سولہ کے ملازمین اور دیگر کو کہ جی پاکستان بھر کے ملازمین یسوبوں کی ذمہ داری لے لی گئی ہے تو وفاق کے ملازمین چودہ لاکھ ملازمین ہیں ہر ادارے کے ملازمین خواب کوئی بھی ہو کتنے ملازمین نکلتے ہیں یہ آپ اپنے گریبانوں کے اندر جھاگے گے تو آپ سب کو بہت اچھی طرح پتہ لگ جائے تو یہ اتفاق اتحاد بہت ضروری ہے ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ گریڈ سترہ سے اوپر کے افسران کو تو مل گیا جو دیگر رہتے ہیں خاص طور پر گریڈ ایک سے سولہ کے ملازمین اور ان کی بھی جو اپگریڈیشن ہوئی ہے میں واضح طور پر بتا رہا ہوں کہ وزارت خزانہ نے ایک مس کمیٹمنٹ کی جو رات کو سمری دکھائی گئی تھی وہ تبدیل کی گئی اس کے اندر سے ایک لائن ڈالی گئی کہ اپنے سبسنٹیو پیس سکیل کے اندر رہیں گے اور کلاس فور کا جو بچارہ ملازم تھا جس کو دو سکیل ملے وہ اگلے سکیل کے جو بینیفٹ سے اس سے محرون گا صوبوں کی طرز کی اوپر جو کلیریکل سٹاف کی اپگریڈیشن ہونی تھی لڈی سی کو تو وہ سکیل مل گئے مگر یو ڈی سی تیرہ اسسٹنٹ ابھی بھی پندرہ میں اور سپریٹینڈنٹ یہ ایک ایک مطالبہ زبانی یاد بھی ہے چارٹر آف ڈیمانڈ جو جمع کر آیا گیا تھا اس کے اندر بھی موجود پینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات کے اوپر جو آپ ملازمین کی پینشن کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے جو ای سی سی کے اندر بھی گیا بجٹ کے اندر تو ہمارے احتجاج کے پریشر پہ انہوں نے بقتی طور پہ اس کو روکا تو ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے خواہ کلاس فور کا میسیج ہے ایمپلائے گریڈ ایک سے سولہ کا ہے یا سترہ سے بائیس کا ہے آپ کی پینشن کے اوپر کم از کم چالیس سے پچاس فیصد کی کٹوٹی جو ہے وہ ہونے کے لیے جا رہی ہے فیملی پینشن کے جو ایشیوز ہیں وہ الہد ہے اور جو فیوچر کے اندر جو اضافہ ہونا ہے پینشن کے اندر میں واضح کرتا چلوں جو فیوچر کی اوپر پینشن پہ اضافہ ہونا ہے اگر کسی ساتھی کی آج سے دس سال پہلے پینشن جو ہے وہ دس ہزار سے سٹرارٹ ہوئی تھی اور اگر ابھی وہ بیس یا پچیس ہزار پہ ہے تو جو بھی اضافہ ہوتا ہے حالیہ موجودہ پینشن کی اوپر ہوتا ہے ایک تو یہ کٹ لگے گئی لگے گا جو اگلا اضافہ ہونا ہے پینشن کی اوپر وہ بھی دس سال پرانے والے ریٹ کی اوپر ہوگا میسیج ہے اور وفاقی ملازمین کے لیے بھی میسیج ہے کہ آپ کو نکلنا پڑے گا دوبارہ سے جو کولیکٹیو ایشوز ہیں ان کے لیے یہ تو پین پینشن کمیشن کی ریکمنڈیشن کی اوپر کر دیا اسی پین پینشن کمیشن کی ریکمنڈیشن میں تھا کہ ہاؤس رینڈ میڈیکل کنونسلانس کے اندر جو ہے وہ سو فیصد اضافہ کرنا جو کہ دو ہزار اکیس میں ہونا تھا دو ہزار چوبیس آگیا تو کم از کم دو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ گورنمنٹ جانتے بوچھتے ہوئے نیگوسییشن کی ٹیبل پہ کیوں نہیں آتے بکاوز دنوں کے ناک اوٹ ہو جائیں گے ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں آپ ایمپلائیس کا کام ہے کہ اپنی صفوں کے اندر جو ہے اتحاد رکھیں جو آپ کو ورگلا رہے ہیں خواہ صوبوں کے اندر ہیں وفاق کے اندر ہیں یا کسی بھی ادارے کے اندر ہیں اس شخص کی فروری دو ہزار اکیس کی سیلری سلپ آپ لیں اپنی بھی لیں پیفرا کی اوپر ساری آپ کے پاس ایمیل آتی ہیں فروری دو ہزار اکیس کی سیلری سلپ اور ابھی جو اگست کی سیلری سلپ آئے گی اُم دونوں سیلری سلپ کا معازنہ کر لیجئے گا یہ اتفاق اتحاد کے ساتھ ہوا اور ایمپورٹنٹ ترین میسیج اس کو بے شک یہاں سے کٹ کر کے آپ نے جو ہے وہ شیئر کرنا ہے اپنے پرائیویٹ سیکٹر کے ایمپلائیز کے لیے بھی جو سیلریٹ کراس کے لیے یہ میرا میسیج ہے کہ ہم تو گورنمنٹ ایمپلائیز کو چلے پچیس فیصد دکھایا بیس فیصد دکھایا ٹیکس ڈبل سے بھی زیادہ لے گئے مگر پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ بھی جو ہے اس سے نقصان اٹھائیں گے آپ سب ساتھیوں سے میرا یہ وعدہ ہے اور میری مسکرہات آپ دیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی یہ جو ٹیکس سیلیبز ہے ان کو ہم ہر صورت کی اندر جو ہے وہ واپس کروائیں گے اور اسی سٹرینٹ کے ساتھ اسی سٹرینٹ کے ساتھ جو پینشن ریفارمز ہیں جس سے میرا سب سے پسا ہوا ملازم گریڈ ایک سے سولہ کا تو وہ ویسے ہی پس رہا ہے مگر جب وہ پینشن کی اوپر جائے گا تو وہ اور زیادہ پس جائے گا جو باقی ایشوز ہیں خاص طور پر ریگولرائزیشن کا ہمارا بہت سے ملازمین اور اس کی اندر بھی میجارٹی جو ہے کنٹیجنٹ پیڈ ملازمین ہیں کلاس فور کے ملازمین ہیں جو ڈیلی ویجز کنٹریکٹ کی اوپر منسٹریز کی منسٹریز بھری ہوئیں رینوے تمام اٹیسٹ ڈیپارٹمنٹ کے اندر ہمارے ڈیلی ویجز کنٹریکٹ ایڈ ہاپر کنٹیجنٹ کے ملازمین ہیں ان کی ریگولرائزیشن میں نے پہلے بھی مطالبہ کیا تھا احسن اقبال صاحب نے جب پی ایم ایسسٹنٹ پیکیج کے الحمدللہ ہم نے یتیم اور بیواؤں کو جب ریگولر کروایا کہ ایک کمیٹی بنائی جائے اور ایک پول بنایا جائے اور اس ادارے کی اندر جب تک یہ لوگ ایس پر دیر کوالیفیکیشن جو ہے ایڈجیسٹ نہیں ہو جاتے کسی بھی قسم کی بھرتی نہ کی جائے اداروں کی نجھکاری ایک علیدہ ایشو ہے مگر یہ جو کولیکٹیو ایشوز ہیں انشاءاللہ جب ہمارے صوبائی ملازمین بھائیوں کے خاص طور پر یہ تنخواہوں کا ایشو ریزولڈ نہیں ہو جاتا پھر ہم انشاءاللہ ٹیکسز کی طرف آئیں گے پچیس تاریخ پنجاب آپ کو پہلے بتا دیا تمام ساتھیوں کی ذمہ داری ہے دکھ اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب ہم گرفتار بھی ہوئے تھے اکتوبر کے اندر تو ساٹھ لوگ تھے سیکیٹریٹ کے باہر پہلی رات ہم ساٹھ لوگ گرفتار ہوئے تھے دس لاکھ ملازم تھا اور بار میں دن جو ہے احتجاج کیا ختم احتجاج کیا ختم ہمیں جیل کے اندر یہ کوئی پوزیشن نہیں تھی ہمیں صرف اتنا ہی پتا تھا کہ ساٹھ لوگ تھے ساٹھ کے ساتھ ان لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہو گئی نو ڈاؤٹ کے ساتھی نکلے بٹ ڈیفینیٹلی جو مذاکرات کے اندر تھے نیگوسییشنز کے اندر تھے گراؤنڈ کی صورتحال جو ہے انتظامی ہے اتنی بے وقوف نہیں تھی انہوں نے ہم سے چھپائی ہوئی تو جب پروٹیسٹ کے اندر سے جب ملازم جاتا ہے کوئی لیڈرشپ جاتی ہے تو اس کو اپنی کراؤڈ کی سٹرنٹھ کا پتا ہوتا ہے اور اس کی باڈی لینگویج دیفینیٹلی اس کراؤڈ کی سٹرنٹھ پہ ہوتی ہے جب آپ کا کراؤڈ سٹرنٹھ کم ہوتی ہے تو دیفینیٹلی فیس سیونگ وہاں پہ چاہیے ہوتی ہے بسورت دیگر وہ جو کم تعداد ہے وہ اور جو لیڈرشپ ہے وہ جو ہے مسائل جو ہے فیس کر سکتی گرفتاریاں وہ آپ کے سامنے تھے گرفتاریوں سے نہیں ڈرتے ہیں ایشو یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایشوز ملازمین کے مسائل کو ریزولف کروانا ہے اور وہ اسی صورت کی اندر ہو سکے گا کہ جب تک ہم مکٹھے نہیں ہوگے اور اس وقت گورنمنٹ بہت پرفیکٹلی جو ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کے ساتھ چل رہی ہے سب سے پہلے پنجاب کے ملازمین کے اندر ڈیوائیڈ اینڈ رول پیدا کی گئی لیو ان کیشمنٹ کا ایشو وہاں پہ لاکے وہاں پہ ان کو ڈسٹریکٹ کیا گیا سی پی فنڈ جو ہے خیبر پختون خواہ میں لاکے جو ہے وہ نافذ کیا گیا اس کے بعد سی پی فنڈ جو ہے وفاق میں بھی آگئے نئے ایمپلائیز کے لیے اور یہ جو پینشن ریفارمز ہیں یہ سبائی ملازمین بلکل اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ وفاق کی طرز کے اوپر آپ کو ڈسپیریٹی ریڈکشن الانس بھی چاہیے پچیس فیصد بھی چاہیے پندرہ فیصد بھی چاہیے وفاق کی طرز کے اوپر آپ کو تمام ایڈھاک ریلیف الانس بنیادی تنخواہ میں ضم چاہیے وفاق کی طرز کے اوپر آپ کو پندیس فیصد رننگ بیسک پی پی چاہیے اور حالیہ وفاق کی طرز کے اوپر اگر آپ کو پچیس فیصد رننگ بیسک پی پی چاہیے تو بلکل ذہنی طور پر تیار رہیں کہ سبائی حکومتے وفاق کی طرز کے اوپر یہ پینشن ریفارمز آپ کے اوپر لاغو کریں اس کو نافذ ہونے سے پہلے پہلے ہم نے روکنا ہے اگر ہم یہی چیز لے کے بیٹھے رہے کہ یہ وفاق کا ایشو ہے تو definitely next victim جو ہے وہ آپ لوگ بھی ہیں اس میسیج کو شیئر کریں جو collective issues ہیں ہمارے ایک دفعہ پھر سے بتا دیا کہ سب سے پہلے جو حالیہ بجٹ کے اندر اضافہ ہے یہ مسئلہ جب تک حال نہیں ہوتا leave in cashment کا پنجاب میں ایشو چل رہا ہے separate ہے 25 تاریخ کو call دی ہوئی ہے اس 25 تاریخ کے بعد انشاءاللہ 29 کو ہمارا خیبر پکتونخواہ کا اگر ایشو ریزار نہیں ہوتا تو 29 کے بعد میں بڑا clear ہوئی اس حوالے سے یکم تاریخ کو آپ کی salaries آ جائیں گی اس میں text کی تعداد بھی ملازمین کو پتہ لگ جائے گی government کے لیے یہ message ہے کہ یہ text reforms جو ہیں جو اتنے اتنے heavy slabs ہیں کسی بھی صورت کے اندر جو ہے منظور نہیں ہے اسے کسی بھی صورت میں جو ہے منظور نہیں کیا جائے گا اور ساتھی بلکل تیاری رکھیں جیسی سیلری سلپس آپ کی آتی ہے آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا اور اگلی call کا انتظار کریں مگر سب سے پہلے لاہور 25 جولائی اور 29 جولائے انشاءاللہ پشاور آپ تمام سبائی بھائیوں کے ساتھ بیٹھیں گے جب تک آخری بندہ وہاں پہ بیٹھا ہوگا وہاں پہ بیٹھیں گے دعاوں میں یاد رکھیں اس میسیج کو شیئر کریں بہت سے ساتھی سوال کر رہے ہیں ہائرنگ کے حوالے سے تو میں ساتھیوں کو بتاتا چلوں کہ ہم نے کیس ٹیک اپ کیا ہوا ہے ایس پر رینٹ رسٹرکٹیڈ آرڈیننس میں بار بار کہتا ہوتا ہوں کہ ہر تین سال کے بعد ایس پر رینٹ رسٹرکٹیڈ آرڈیننس 2001 جو ہے اس میں 25% انکریز تھا مگر ریسنٹی مجھے ساتھیوں نے بتایا ہے کہ اس کے اندر بھی امنمنٹس ہو چکی ہیں تین سال پورے ہو چکے ہیں but same is the case with the house rent house rent میں اضافہ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ انفارشنیٹلی جو فیصلہ ساز ہے وہ house rent سے بینیفیشری نہیں ہے یا تو ان کے پاس سرکاری رہائشیں ہیں یا ان کے پاس ہائرنگ ہیں تو آپ جو ہائرنگ ساتھیوں کو ملتی ہے اس میں میرا اور آپ کا اتنا کارنامہ نہیں ہوتا جتنا وہ جو ہائی اپس ہیں بینیفیشری ہیں تو انشاءاللہ بہت جلد ہائرنگ کا جو ہے کیس اس کا بھی نوٹیفیکیشن ہو جائے گا مگر ساتھی جو پرائیم فوکس ہے آپ کا تنخواہوں میں تفریق grade 1 سے 16 کی جو ابنیڈیشن ہے وفاقی ملازمین کے لیے کہہ رہا ہوں اس کے بینیفیٹس ہم نے لینے ہیں جس میں الانسز بھی آ جاتے ہیں ہائرنگ بھی آ جاتی ہے تنخواہوں میں تفریق تو ہم نے ختم کرنی ہی کرنی ہے ڈیٹھ سو فیصد کے حوالے سے ملازمین کی ریگلرائزیشن ہاؤسرین میڈیکل کنونس ٹیکس لیب سے تو ہمارا کلاس فور کا ساتھی بچا ہی ہوا ہے مگر جو سینئر ہے وہ اس کے اندر آئیں گے جو آئی ٹی آلاؤنس کی بات کر رہے ہیں ان کے لیے صرف اتنا ہی ہے کہ جب تنخواہوں میں سے تفریق ختم ہو جائے گی ڈیٹھ سو فیصد آپ کو بھی مل جائے گا تو تنخواہوں میں سے تفریق ختم ہو جائے گی دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ جو بھی لیٹس اپ ڈیٹس ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس میسج کو شیئر کریں اور اپنی صفوں کے اندر جو صوبوں کے اندر ساتھی بیٹھے ہیں کہ کیا فائدہ ہے وفاق کے اندر جانے کا ان کو بھی بتائیں اور جو وفاق میں گھروں میں بیٹھ کے ڈرائنگ روم کی سیاست کرنا چاہتے ہیں ہر ادارے کے ملازم کو پتا ہے کہ ان کے کتنے ساتھی نکلتے ہیں یہ یونٹی ہی ہے تو ہم اپنے ایشیوز جو ہے ریزولف کروا سکیں اور انشاءاللہ آگے بھی اتفاق اتحاد کے ساتھ اپنے ملازمین کے ایشیوز جو ہے حل کروائیں گے خاص طور پر ہمارے گریڈ ایک سے سولہ کے ملازمین بھائی جو کہ احتجاج کے اندر سر فیرس بھی ہوتے ہیں اور یہ جو تمام بینیفٹس جو ہے گنوائیں ہیں یہ احتجاج میں سب سے پہلے ہمارے انہی بھائیوں کو ملیں دعاوں میں یاد رکھیں